احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے آٹھ سال کی عمر میں پہلی کتاب بزبان عربی شرح ہدایت نہو لکھی جو اس صدی کی سب سے بہترین ایکیو ظاہر کرتی ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے تیس سال کی عمر میں میڈیکل ایمرولوجی کے حوالے سے قرآنی آیات فیز علومات انسلاز بیان کی اور تیس سال ہی کی عمر میں میڈیکل فیزیولوجی سے متعلق خوبصورت تحقیق انیک فرمائی جو جدید میڈیکل ریسرچ سے مطابقت رکھتی ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے اٹھارہ سو چھینوے میں برہ سگیر پاک و ہن میں سب سے پہلے اپنی کتاب اس سمسام میں الٹرا سون مشین کا فارمولا نظریہ روشنی لائٹ تھیوریو کی بیس پر پیش کر کے سائنسی دنیا میں سب کا تحاصل کر لی یہ بحث آج کل پائزو الیکٹرک فیرومینا کہلاتی ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سب سے پہلے اٹھارہ سو چھینوے میں اپنی کتاب اس سمسام میں ٹوپولوجی سے متعلق تھیوری پیش کی بعد میں انیس سو پانچ میں اپنی کتاب ادولت المکیہ میں گفتگو کر کے سب کا تحاصل کر لی جبکہ یہ علم پاک و ہن میں انیس سو اٹھ سٹھ میں متعارف ہوا احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے جزام لیپروسی سے متعلق انیس سو آٹھ میں بتیس صفحات پر مشتمل اپنی تصنیف الحق المشتلہ تحریر فرما کر اسلامی نظریہ قیر متعدی نون کمیونکیبل پیش کر کے اسلام کی برطری سپریمیسی آف اسلام کو ثابت کیا جس کی تائید آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کر دی احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے تعاون پلیک بیماری سے متعلق اپنی تصنیف مقام الحدید میں اسلامی تحقیق کے ایسی وضاحت فرمائی جسے میڈیکل سائنس خراج تحسین پیش کرتی ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سوتیات ساؤن سے متعلق موڈرن کمیونکیشن سسٹم کے بنیادی اصول پر فکری بحث کو تجربات سے ثابت کیا اور انیس سو نو میں اپنی تصنیف الکشف الشافیہ گرامو فون پر تلاوت قرآن سننے کے جواب میں تحریر فرمائی اور تحقیق کی کہ آوازیں فضا میں موجود ہیں مفکر اسلام نے اس رسالے میں ابتدان فوٹوگرافی اور فونوگرافی کا فرق ظاہر کیا نیز ساؤنڈ تھیوری پیش کر کے کان کی ساخت ایناٹومی آف دی مسلس ٹینسر اور ائر آوٹر اور میڈل کو سمات کے لئے ضروری بتایا جس کی تعاید جدید فیزیکل سائنس نے بھی کر دی ہے یہ بحث آج کل ڈیمٹ ہارمونک موشن کہلاتی ہے جبکہ علم سوطیات پر آپ کی ایک اور تصنیف ال بیان الشافیہ حکمہ فونوگرافیہ بھی ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے وضوح اور غسل کے پانی پر پوچھے گئے ایک چھوٹے سے سوال کے جواب میں فیزکس کے موضوع پر فلویڈ ڈائنامک سے متعلق تصنیف اددکت و تبیان انیس سو پندرہ میں لکھ کر جدید سائنسی اور فقہی انداز سے تحقیق کے انمول موٹی بکھیڑے اور پانی کی تین سو سات اقسام بیان کی اور ایک کتاب ان نورو و نورک تحریر فرمائی جس میں پانی کی فیزیکل پروپرٹیز کو تیندالیس قسموں میں تقسیم کیا اس طرح پانی کی کل تین سو پچاس اقسام کا بیان ہوا یہ بیان صرف عداد میں نہیں بلکہ ہر ایک قسم کا نام اور اس کا شرع حکم بھی بیان فرما کر اور ان پر بحث کر کے ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا احمد رضا بریلوی پہلا مسلم شاہدان جس نے تیرہ سو پینتیس ہجری میں منرل فیزیکس کے تحت تیمم کے مسائل پر مٹی اور پتھر اسٹونز کی تحقیق فرما کر ایک کتاب المطر السعید تصنیف فرمائی جو کائنڈز آف منرلز پر تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک بہترین گائیڈ ہے امام نے اپنی اس کتاب میں زمین کی اجناس منرلز کی تین سو گیارہ اقسام گنوانے کے بعد لکھا یہ تین سو گیارہ چیزوں کا بیان ہے ایک سو اکیاسی سے تیمم جائز جن میں چوہتر منسوس اور ایک سو سات زیادات فقیر ہیں اور ایک سو تیس سے ناجائز جن میں اٹھاون منسوس اور بہتر زیادات فقیر ایسا جامع بیان اس تحریر کے گیر میں نہ ملے گا بلکہ زیادات در کنار اتنے منسوسات کا استخراج بھی سہل نہ ہو سکے گا احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سانسدان جس نے سب سے پہلے انیس سو انیس میں ایٹمی پروگرام کا قرآنی تصور ومزق ناہم کل ممزق اور ہم نے اسے پارا پارا کر دیا سے استنبات کر کے اپنی کتاب القلمة الملہمہ میں نظریہ ایٹم بیان کیا اور جے جے تھومس کے نظریات کی تائید کی اور دلائل اقلیہ سے پہلے آیات قرآنیہ پیش کی اور امریکہ میں جوہری توانائی کے کام کا آغاز کرنے والے پروفیسر البرٹ آئنسٹائن اور لندن کی ملکہ این سے سر کا خطاب پانے والے مشہور سانسدان نیوٹن کے خیالات کا پانچ دلیلوں سے رد کیا اور اپنی تحقیق میں ایٹمی نظریہ سے متعلق طویل گفتگو کی اور غلبہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کر کے مفکروں و مدبروں کو دعوت فکر دی احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سانسدان جس نے زمین کے ساکن ہونے کے حوالے سے انیس سو انیس میں چار فکر انگیز قطب تحریر فرمائی اور ایک سو پندرہ دلائل سے یہ ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے اور صورت سمیت تمام سیارے اس کے اردگرد گھوم رہے ہیں احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سانسدان جس نے علم البحر اور شیونوگرافی پر بھی کلم اٹھایا اور حرکت زمین کی تحقیق میں اپنے رسالے فوز مبین ہی میں ایک باپ علم البحر کی زیلی شاخ مدد جذر جسے جوار بھاٹا بھی کہا جاتا ہے پر بحث و تحقیق کی احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سانسدان جس نے سترہ دسمبر انیس سو انیس کو دنیا میں ہونے والی ہول ناکیوں کی دنیا بھر کے اخبارات میں پیشنگوئی کرنے والے فرانسس کو امریکہ کے ماہر سواقب میٹرولوجسٹ پروفیسر البرٹ ایف پوٹا کا زبردست رد بلیگ اپنی کتاب الکلمت الملہمہ میں فرما کر ماہر علوم فلکیات ایسٹرولوجسٹ کی فہرس میں بھی اپنا نام لکھوا دیا احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سانسدان جس نے زلزلے ارت کوئک پر آج سے ایک سو پندرہ سال قبل تیرہ سو ستائیس ہجری میں تحقیق فرمائی ایک نظریہ یہ تھا کہ زمین ایک گائے کی سینگ پر ہے اور وہ مشلی پر کھڑی ہے جب اس کا سینگ تھک جاتا تو وہ دوسرے پر بدل لیتی جس کے سبب زلزلہ پیدا ہوتا بریلی کے مدبر آلہ حضرت نے اس بات کو نہ صرف بے اصل قرار دیا بلکہ زلزلے پر مزید تحقیق اور دلائل دیئے کہ اس کا اصلی باعث آدمیوں کے گناہ ہیں اور پیدا یوں ہوتا ہے ایک پہاڑ زمین کو محیط ہے اوشینک اینڈ کانٹینیٹل کرسٹ کی طے ہے اور اس کے ریشے کرسٹ کی روٹس زمین کے اندر سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں جیسے بڑے درخت کی جڑیں جس زمین پر معاذ اللہ زلزلے کا حکم ہوتا ہے وہ پہاڑ اس جگہ کے ریشے روٹس کو جمبش دیتا ہے زمین ہلنے لگتی ہے مزید امام احمد رضا نے ارتھ کوئک انٹینسٹی آف میگنیٹیوٹ سے مطالق بھی گفتگو فرمائی احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے اپنے فتاوہ میں اوزان و پیمائش ویٹس اینڈ میجرمنٹس کے اسلامی نظام سسٹم کی روشنی میں بے شمار کلکولیشن سے مسائل کے حل تلاش کیے اور زبردست ریاضیاتی تجزیوں کی بنیاد پر بریلی کے بوریا نشین کی تحقیقات اور مباحث بڑی محیور اکول ہیں احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے ریاضی میتھامیٹکس الجبرہ اور علم ہنسہ جومیٹری علم مسلس عرصبتی کی لغیرسم اور علم حییت پر تقریباً چالیس کتب تحریر فرمائی جو تخلیقی کاویشوں سے فکری زاویے بیان کر کے ماہرین کو دعوت تحقیق دے رہی ہیں علم لغیرسم اور علم مسلس قروی اسفیریکل ٹریگنومیٹری کے اصول و قوائد اور دلائل و براہین سے سمت قبلہ سے متعلق اپنے وقت میں پیش آنے والے مسائل پر ایک کتاب ہدایت المتعال اور کشف العلہ تحریر فرمائی اور تحقیق برجندی کی تائید کی اور جہت قبلہ پر لکھا کہ سیوہ گنتی کے دو چار نادیر مقاموں کے جو شاید آباد بھی نہ ہوں ملکہ غالباً سمندر میں پڑھیں جن کا قبلہ نکتہ اعتدال ہو بریلی کے ایک چھوٹے سے قسمے میں بیٹھا یہ مفکر و مدبر دنیا کے دو چار مقامات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو مغربین یا مشرقین جہت قبلہ سے خارج ہیں ان مقامات میں سے چند کو بہر ظلمات کی گہرائی آسٹریلیا کے جنوبی جزیرہ ہوبارڈ کا وہ سمندری علاقہ جسے برف کا سمندر کہا جاتا ہے اور چوتھا ارجنٹینہ کا وہ سمندری علاقہ جسے ڈریک ووٹر وے کا نام دیا گیا ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے علم توقید پر گراہ قدر کام چھوڑا اپنے وقت کے اس مجدد کو اس فن میں اس قدر کمال مہارت حاصل تھی کہ آپ اپنے ایجاد کردہ قوائد کے ذریعے یہ معلوم کر لیتے تھے کہ کس وقت آفتاب ترو کرے گا اور کس وقت گروب آپ کی فن توقید میں انیس کے قریب شاہکار کتابیں ملتی ہیں احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے اس دور کے مطابق ایک عظیم اسلامی معاشی منصوبہ اور اقتصادیات پر کفل الفقی الفاہم اور تدبیر فلاح و نجات تحریر فرمائی اور مزید رسائل و نکات ایکونامک کونسپس کی تحریر کیے جو سو سال بعد آج بھی اور آئندہ کئی صدیوں تک کار آمد ثابت ہو سکیں گے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے آج سے کئی سال قبل ایک جامعہ پر اثر تعلیم منصوبہ پیش کیا آپ نے ایجوکیشن این ریسرچ سسٹم متعریف کروایا جس میں تعلیمی سسٹم پر آپ کا دس نکاتی ایجنڈا آبے ذر سے لکھنے کے قابل ہے ایک آج کے ہم تکمیل بھی کر دیں احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے اینطاف نور ریفلیکشن آف لائٹ کی تھیوری کی وضاحت پریکٹیکل کے ذریعے اس وقت فرمائی جب علیگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر سرزیہ الدین احمد نے امام کی چوکھٹ کو دستک دے کر دریافت کیا کہ حضور اس کا کیا سبب ہے کہ آفتاب حقیقتن طلوع نہیں ہوا مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طلوع ہو گیا محلہ سوداکران کی چھوٹی سی گلی میں رہائش پذیر دین کے اس امام نے ڈاکٹر سرزیہ الدین کو ان اطاف نور ریفلیکشن آف لائٹ کے تعلق سے پریکٹیکل و تجربہ کے ذریعے ایسی رہنمائی فرمائی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا اطراف کیا اور کہا کہ میرے سوال کا جواب بہت مشکل اور راکابل حل تھا اور اس سلسلے میں جرمنی جانے والا تھا لیکن آپ نے فل بدی حل کر دیا صحیح معنوں میں یہ ہستی نوبل پریس کی مستحق ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے چودھوی صدی کا سب سے بڑا فقہی انسیکلوپیڈیا الاتعیہ النبویہ فی الفتاوہ الردویہ معروف بے فتاوہ الرزویہ جہازی سائز کی بارہ زخیم جلدوں پر محیط عالم اسلام کے لئے لکھ چھوڑا احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس میں علم عروض میں بیش بہا خزانہ حمد باری تعالی مدحہ خیر الانام مناقب تاریخ قطعت کے علاوہ دیگر علوم فنون پر بھی اشار لکھ کر شائری کو فروغ دیا احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس کی تحقیقی خدمات پر کسرت سے ایم فل اور پی ایش ڈی مقالات لکھے گئے اور ان پر محققین نے عالی ڈگریہ حاصل کی اسلامیہ کولیج لاہور کے پروفیسر مولوی حاکم علی بی اے نے امام اہل سنت سے زمین کی گردش سے متعلق سوال میں آپ کو کچھ اس طرح مخاطب کیا کہ غریب نواز کرم فرما کر میرے ساتھ متفق ہو جاؤ تو پھر انشاءاللہ تعالی سائنس کو اور سائنسدانوں کو مسلمان کیا ہوا پاؤ جواب میں آپ نے ایک تحقیقی کتاب نزول آیت فرکان تحریر فرمائی اور اختتام پر پروفیسر صاحب سے مخاطب ہو کر بڑی محبت سے دل پذیر اور ایمان افروز تعلیم تلقین فرمائی فرماتے ہیں محب فقیر سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تعویلات دور اذکار کر کے سائنس کے مطابق کر دیا جائے یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کی نہ کہ سائنس نے اسلام وہ مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے دلائل سائنس کو مردود و پامال کر دیا جائے جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلے کا اثبات ہو یوں قابو میں آئے گی اور یہ آپ جیسے فہیم سائنسدانوں کو بھی اذنی تعالی دشوار نہیں الغرز صرف یہ ایک احمد رضا ہی نہیں مسلمانوں کی علمی خدمات کی ایک طویل داستان ہے جسے بیان کیا جائے تو کئی زخیم کتابیں تیار ہو جائیں اور یہ ثابت کرنا آسان ہو جائے کہ آج سائنس کے جن نظریات کو اہل مغرب کی تحقیقات سمجھا جاتا ہے دراصل اہد قدیم کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو تمام ممالک اسلامیہ میں پھیلے ہوئے ہیں خود اہل یورپ نے بھی اس حقیقت کا بارہا اعتراف بھی کیا یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے ورسے کو بھلا بیٹھے اور اپنی ہی چیزوں کو دوسروں سے مستعار سمجھنے لگے شائر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کس دکھ کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی بارہ ناظرین اکرام اس مکمل ڈوکیومنٹری گفتگو میں عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا اپنا لکھاوا یہ شیر آپ کی ذات و صفات کا اہاتہ کرتا نظر آتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا